بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دیسی گھی دوستو دیسی گھی دیہاتوں اور گاؤں میں استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی تو جانوروں کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رواج بھی اب ختم ہونے کو ہے کیونکہ انسان نے قدرتی چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مسنوعی چیزیں تیار کر لیں جو نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہیں بلکہ کم لاغت میں زیادہ فیدہ بھی دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بکرے گائے اور دیسی مرگی کی جگہ بریلر مرگی نے لے لی ہے اسی طرح دیسی گھی مہنگا ہونے کی وجہ سے آج تقریباً ہر گھر میں مسنوعی بناسپتی گھی ہی استعمال کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم دیسی گھی سے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یا پھر اسے استعمال کرنے سے کسی قسم کا نقصان اٹھانا پار سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو گھی کا لفظ سنکسترک زبان کے لفظ گرو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جگ مگانا اور اسی سے گرث لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو جگ مگاتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جسے لگانے سے جگ مگاہٹ آ جاتی ہے خالص دیسی گھی کسی بھی جانور کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ دیسی گھی جو گائے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے اسے سب سے بہترین مانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں تمام پیڑ پودوں کا اثر ہوتا ہے جو اس مخصوص علاقے میں ہوتے ہیں جہاں وہ گائے چرتی ہے کیونکہ گائے تقریباً وہ تمام پیڑ پودے کھاتی ہے جو اس مخصوص علاقے میں اگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گائے کے دودھ میں اور اس کے دودھ سے بنایا ہوئے گھی میں وہ تمام پیڑ پودوں کا اثر موجود ہوتا ہے اب دیسی گھی کے سینسی پہلو کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ خالص دیسی گھی میں ہوتا کیا ہے دیسی گھی اپنے ایس سی ایف اے یعنی کہ شارٹ چین فیٹی ایسٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے کیونکہ دیسی گھی اس کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی میں بیٹرک ایسٹ اومیگا تھری اومیگا سکس اومیگا نائن اس کا بہت اچھا سورس مانا جاتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی ویٹیمن اے ویٹیمن ڈی ویٹیمن ای اور ویٹیمن کی کا بھی بہت اچھا سورس ہوتا ہے چلیے یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے شروعات دماغ سے کرتے ہیں دماغ دیکھنے میں انسان کا ساٹھ فیصد دماغ فیٹس سے ملک کے بنتا ہے اور جس طرح کے فیٹس سے انسانی دماغ بنتا ہے وہ فیٹس انسانی جسم خود سے نہیں بنا سکتا بلکہ انسان خوراک سے حاصل کرتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جیسے جیسے انسان کے عمر بڑھتی ہے اس کے دماغ کے فیٹ سیلز بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ دیسی گی اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ایس سی ایف اے اور بیوٹرک ایسڈ کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اس لیے دیسی گی انسان کے دماغ کے لیے بہت ہی فید ماند رہتا ہے اس کے علاوہ دیسی گی آپ کے دماغ کے نروز کو اور آپ کے نروز ٹرانس میٹرز کو اچھے سے کام کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا محول فراہم کرتا ہے اس لیے آپ نے اپنی نانی یا دادی کو کئی بار یہ کہتے سنا ہوگا کہ دیسی گی کھایا کرو دماغ میں ترابٹ آئے گی اب بات کرتے ہیں آنکھوں کی دیسی گی ویٹامن اے کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ فید ماند رہتا ہے اس چیز کو ذرا سمجھ بھی لیجئے کہ لمبے عرصے تک موبائل سکرین دیکھتے رہنے کی وجہ سے یا کمپیوٹر سکرین دیکھتے رہنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیکریمل گلینڈز جہاں آنسو بنتے ہیں وہ صحیح طرح سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں روکھا پن سوکھا پن جلن اور دیکھنے جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اب اگر آپ ان چار میں سے کوئی بھی بیماری یا آپ اپنا زیادہ وقت موبائل یا کمپیوٹر سکرین پر بتاتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں دیسی گھی کو ضرور شامل کرنا چاہیے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب ویٹمن اے کی بات کی جائے تو جو ویٹمن اے دیسی گھی سے حاصل ہوتا ہے وہ گاجر سے نہ صرف زیادہ ہوتا ہے بلکہ زیادہ اثر دار بھی ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیسی گھی میں جو ویٹمن ہوتا ہے یہ دو فارم میں ہوتا ہے جس میں سے ایک اسٹر ہے جبکہ دوسری کیٹروٹین ہے اس لیے جب آپ دیسی گھی کھاتے ہو تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو بہت زیادہ مقدار میں ویٹمن اے دیتا ہے بلکہ یہ اسے اچھی طرح سے جذب بھی کرواتا ہے ویٹمن ڈی تو دیسی گھی میں جو دوسرا ویٹمن ہوتا ہے وہ ویٹمن ڈی ہوتا ہے اور ویٹمن ڈی کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے جسم میں کیلشیم اور فاس فورس کو جذب کرواتا ہے اس لیے دیسی گھی بڑھتے بچوں حاملہ عورتوں اور کسرت کرنے والے افراد کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہوتی ہے یہاں یہ بات بھی بتاتا چلو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم خود بخود ویٹمن ڈی سمفارتیز کر لے یا پیدا کر لے تو آپ کو چاہیے کہ صبح صبح باریک کپڑے پہن کے کچھ دیر ڈوپ میں ٹہ لیے ویٹمن ڈی اب آ جائیے ویٹمن ڈی پر تو ویٹمن ڈی کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین انٹی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ نہ صرف آپ کی قوت مدافعت بڑھا دیتا ہے بلکہ آپ کے جسم میں جو ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی نکال کر باہر پھیکتا ہے لیکن یہ ویٹمن ڈی کا اصلی فیدہ نہیں ہے ویٹمن ڈی کا اصلی فیدہ یہ ہے کہ ویٹمن ڈی کو مناسب مقدار میں استعمال کرنے سے آپ کی جلد چکنی لچیلی اور چمکدار ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے اگر آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دیسی گھی کھانا بھی چاہیے اور لگانا بھی چاہیے کچھ مارد جو سکس پیک بنانے کے چکر میں اور کچھ خواتین سلم ٹریم رہنے کے چکر میں دیسی گھی استعمال نہیں کرتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دیسی گھی کھانے سے ان کے جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنے سے ان کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ نے کئی ایسے سکس پیک والے لڑکے اور سلم سمارٹ لڑکیاں دیکھی ہوں گی جن کا حال موسم بدلتے ہی بے حال ہو جاتا ہے اور وہ نزلہ زکام خانسی بخار انہیں آگھیرتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا تو آپ ان سے یہ پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہ سال بار ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ضرور ہوتا رہا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے مسائل نہ ہوں تو آپ کو دیسی گھی ضرور استعمال کرنا چاہیے ویٹمن ک ویٹمن ک نا صرف ہڈیوں کے لیے بہت فیر مند ہوتا ہے بلکہ یہ کسی بھی قسم کی چوٹ کو ٹھیک کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے اس لیے کٹنے پر جلنے پر اور چھپینے پر سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر دیسی گھی لگا دیا جائے کیونکہ دیسی گھی میں ایس سی ایف اے اور بیوٹرک ایسڈ ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں تو دیسی گھی آپ کے جسم اور خون کی نالیوں میں جمعی چربی کو باہر نکال کر دیتا ہے اس لیے اگر آپ اچھی مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور یہی دی کٹیگینک ڈائٹ کا بنیادی اصول ہوتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ کو دیسی گھی ضرور کھانا چاہیے دیسی گھی استعمال کرنے کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ آپ کی وینز اور آرٹریز کی اسیٹیٹی یا لچک بڑھا دیتا ہے اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے جن کو فیملی ہسٹری دل کی بیماریوں کی ہے یا جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں اور جو لوگ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ دیسی گھی میں بہت ہی اچھی مقدار میں انٹی ایکسیڈنٹ کانجوگیٹڈ لینورٹ ٹک ایسیڈ اور فیٹ سالوبل ویٹامنز ہوتے ہیں اس لیے یہ قد بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی مفید غزہ سمجھی جاتی ہے ڈائیجسٹو سسٹم اگر آپ کا کچھ تلا ہوا کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اسے دیسی گھی میں ہلکی آنچ پر تلیے اور کھائیے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ایسے کیسے ہوتا ہے دیسی گھی کا جو سمکو پوائنٹ کسی بھی طرح کے گھی سے اور کسی بھی طرح کے تیل سے زیادہ ہوتا ہے اب سمکو پوائنٹ کیا ہوتا ہے سمکو پوائنٹ کسی خاص چیز کے لیے اس خاص ٹمپریچر کو کہا جاتا ہے جس پوائنٹ پر وہ چیز گرم ہونے پر فری ریڈیکلز چھوڑنا شروع کر دیتی ہے یعنی ایکسی ڈائز ہونا شروع ہو جاتی ہے فری ریڈیکلز کے کیا نقصان ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جسم میں فری ریڈیکلز تھوڑے زیادہ بڑھ جائیں تو ترہ ترہ کی کیاڈیو ویسکولیز ڈیزیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر زیادہ بڑھ جائیں تو کینسر تک کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن دیسیگی میں جو بیوٹریکیسڈ ہوتا ہے یہ ہماری انٹی سٹائنز میں جا کر کیلیٹی سیلز کی پیداوار بڑھا دیتا ہے اور جو کیلیٹی سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں باہر سے آنے والے تمام ہر طرح کے الرجنس اور ٹاکسنز کو ختم کر دیتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو دیسیگی کھا رہے ہیں اس کا آپ کو پورا پورا فیدہ ملے تو آپ روزانہ پیدل چلنے کا معمول بنا لیجئے اور یہاں سب سے ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ جو بچپن کے دن ہوتے ہیں یا جوانی کے دن یہ گروت ایرز کہلاتے ہیں اور ان سالوں میں دیسیگی بنا مٹاپے اور پیٹ بڑھنے کی پرواہ کیے بغیر ضرور استعمال کرنا چاہیے اور ضروری ہے کہ جب بچے بڑھ رہے ہوں ان کی خوراک میں دیسیگی کو ضرور شامل کیا جائے جس سے نہ صرف وہ لمبے بڑھ کے چوڑی جسامت بھی حاصل کرتے ہیں دوستو دارالحکمت ابدو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز یادار ہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی